آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جناب آج تو ہمارا تھوڑا سا موڈ خراب ہے کیونکہ جو اصل وڑنا ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں اب یہ اصل وڑنا کیسا ہوتا ہے میں بھی آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں یہ ہمارا گاڑی کھڑا ہی دروائی صاحب اور ایک گھنٹہ پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا کہ ہم آج گھر سے نکلے ہیں اپنی گاڑی پر ڈلیوری کرنے کے لیے اور کیا ہوا کہ میں ادھر اپنا گاڑی پارک کیا وہاں سے اس طرح کر کے میں نکل گیا اور یہاں سے میں نے جو ہے نا وہ پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈالا اب ادھر ادھر سے میں نے کارڈ مار کے بیس یورو کا وہ دیکھیں ابھی بھی اوپر بیس یورو لکھا ہوا اور میں نے پیٹرول ڈالا ادھر سے گاڑی کو تھوڑا سا میں آگے لے کے گیا ہوں تو وہ والی جو جگہ ہے وہاں پہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سارا سین میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور لگتا ہے عام میں سے کسی بندے کی نظر لگ گئی ہے تو کس نے آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھا ہے ذرا یہ مجھے کومیٹ میں بتا دو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تیل یہاں پہ تو اس پہ کیا سین ہوا ہے کہ وہ میرا سارا جو پروگرام ہے وہ وڑ گیا ہے کیونکہ آج اتوار کا دن ہے اور کل اتوار کا دن ہے آج بھی کام زیادہ ہوگا اور کل بھی زیادہ ہوگا تو یہ جس وڑنے کے پیچھے آپ لوگ لگے ہوئے ہیں نا اصل میں وہ وڑنے نہیں ہوتا میرا دو سو کا نقصان ہو گیا کہ دو دن کا کام بھی گیا اور اوپر سے گاڑی جو ہے اس پہ بھی پیسہ لگانا پڑے اور ابھی کیا مسئلہ کیا پیش آیا میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ یہ اندر جاتا ہوں میں گاڑی میں اوی یار پتہ نہیں کیڑے بندے دی نظر لگی گئے تھے ایوے کو ایو میں جناب میری میں تھے بے کے گاڑی چلا رہا تھا نا اچانک سے کیا ہوا ہے کہ یہ میری اس کا کلاچیا گاڑی گا اور یہ بالکل ہی کام نہیں کر رہا اس نے کام کرنا چھوڑ دی ہے یہ دیکھو جب نیچے جاتا ہے تو اوپر نہیں آتا یہ دیکھیں تو ابھی پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ پیش آیا ابھی اس کا آئل چیک کرتے ہیں جی بند ہو گیا میں نے ادھر کھڑا ہو گئے نا وہ پتہ نہیں کسی بندے نے کچھ سوچا ہے یا کیا ہوا ہے اچھا جی یہ ہے اس کی جو ڈبی ہے تیل والی یہ اتنی تھی اتنا تیل اس کے اندر تھا اور ابھی یہ سارا جو ہے نا یہ خالی ہو گئی اس میں بس ابھی یہ تھوڑا سا بچ گیا ہے اور پتہ نہیں نیچے کدھر سے کوئی جوڑ لیک ہو گیا یہاں وہ جو تیل ہے وہ گر رہا ہے اس میں سے نا زیادہ سے زیادہ تو پتہ نہیں یہ والی نالیاں ہیں کوئی یہاں کدھر سے ہے لیکن نیچے سے تیل اس کا مسلسل بہ رہا ہے اور یہاں پہ یہ ابھی میرے لئے بہت زیادہ مشکل آئے گی یہ نیچے سے دیکھتا ہوں تیل جو ہے وہ کدھر سے نز کھلا है آپ کی سوئے و بائی مجھے نہیں یہ سارہ اس کے اوپر ٹھاپا رکھا ہوا کیا انجھ سوڑ دور بھڑzag ہم نہ خطےنا یہ ابھی میں نے تھوڑا سا دور والا کیمرہ کیا اگر کچھ نظر آتا ہے لیکن نہیں کچھ بھی مجھے اس کے اندر نظر نہیں آرہا لیکن کچھ نہ کچھ گڑڑ ہو گئی ہے کہیں پہ کیونکہ جو اس کا یہ ایک دفعہ پہلے بھی اس کا جو ہے نا وہ لیک ہو گیا تھا جدر سے تیل جو ہے نا وہ کلچ پلیٹوں کو ملتا ہے نا اس پہ کتنا سا ادھر تو اس کو کچھ نہیں تو بولتے ہیں اور وہ جائنٹ سا تھا اس کے اندر کوئی شہر کوئی واشل بغیرہ لگی ہوئی تھی تو جب بھی میں نے اس کو پریس کیا نا تو اس کا لیک ہو جاتا تھا وہ کہتا ہے اندر سے ٹوٹ گیا اس کو میں نے چینج کرنا ہے وہ میں نے اس سے چینج کروایا اور ابھی تقریباً کوئی دو ماہ تو پاکستان رہ کے ہوں دو ماہ بھی گزر گئے ہیں چار پانچ ماہ پہلے میں نے وہ ٹھیک رہایا تھا اس کا کلچ کا مسئلہ اور ابھی پھر وہ دبا رہا اس کھونا اچانا ہے کہ بلکل ٹھیک تھا کوئی پروپلم بھی نہیں کر رہا تھا تو بس اس کو میں نے پوش کی ہے ادھر لاکہ کھڑا گئی ہے تیل ڈالا ہے آرڈر آیا ہے تو آرڈر پکڑنے کے لیے میں وہاں پہ چلا گئے ہوں اور جب ادھر کھڑے ہو کے میں نے اس میں تیل ڈالا ہے تو بعد میں نکلاؤں تو ایک دم سے جھٹکا لیا ہے اور بند ہو گئی ہے اس طرح کے معاملات پیش تو نہیں آتے اکثر یورم میں کہوں گے یہاں پہ گاڑیوں کا اتنا بھگایا نہیں جاتا اتنی ان کا جو ہے وہ نہیں کیا جاتا لیکن مسئلہ پیش آگیا ہے ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ آج افتہ ہے اور افتہ والے دن بھی چھٹی ہوگی کل اتوار ہے کل بھی چھٹی ہوگی اور سموار کو جا کے جو ہے وہ ورکشاپس اوپن ہوں گی اور اس لحاظ سے جو ہے نا وہ مجھے یہاں پہ بھی زلیل ہونا پڑھنا اور یہاں سے میرا گھرہ ہے تقریباً بیس کلومیٹر اور میں گاڑی کو ادھر چھوڑ کے کیسے جاؤں گا کیوں گا یہاں پہ تو جگہ جگہ پہ وہ لکھا ہوئے جی آپ یہاں پہ جو ہے نا وہ گاڑی پارک نہیں کر سکتے فار ایکزیمپل یہ دیکھیں یہاں پہ آپ وہ کہتا جی آپ کا ادھر اجاز نہیں ہے ورنہ آپ کی گاڑی کو اٹھا کے لے جائیں گے پوستی ریزروہ تھی کلینٹے نگوچیو کہ یہ والی جو شاپ ہے نا بس اس کے اوپر جو کسٹمر آتے ہیں وہ اپن گاڑی کو یہاں پہ کھڑا کر سکتے ہیں میں بالکل بھی نہیں کر سکتا اور ابھی کوشش کرتا ہوں جو میرے انشورنس والے ہیں ان کو کلیم کرتا ہوں جی میری گاڑی خراب ہوئی ہے لہذا آگے میری گاڑی جو ہے وہ پول کر کے تو اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا آگے تک مجھے چھوڑ دیں تو لیٹسی کبھی کیا ہوتا ہے باقی آج بہت برا ہو گیا کیونکہ ہفتے اور اتوار والے دن جو ہے وہ بارہ گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے اور یہ والا کام جو ہے قریباً اچھا رہتا ہے دوسرے دنوں کی نسبت اگر عام روٹین میں میں ساٹھ ستری یورو بنا رہا تھا تو اس دن میں نے ڈبل بنانے تھا کیا ہے یارا خدا رہا آپ میرے لئے دعا بھی کیا کریں اور ویڈیو دیکھیں اچھا چھے کومنٹس بھی کیا کریں تو والا عالم کا کس بندے کی نظر لگ گئی ہے ایم سو سیٹ تو وہ کہتے ہیں نا کہ نظر جڑی پاڑ کے رکھ دیں دی یار شاہ تو او ہی ہو گیا کہ کسی نے بڑے غور سے دیکھا کہ یار پانچی ساڑے پانچی یورو دا آرڈر تیک کینٹ ویچ وی یورو بن گئے اللہ اکبر اللہ پاک ہمیں حطیعت دے اور ایسی زلت سے بچائے ابھی اللہ کا شکر ہے کہ میں شہر کے اندر ہوں اور شہر کے اندر یہ گاڑی خراب ہوگی ہے اگر شہر کے باہر کہیں جنگل میں میں کوئی رستے میں آرڈر دینے کے لیے جاتا یا کسی پہاڑی انچائی پہ یا چڑائی پہ جو ہے وہ خراب ہوتی تو سو عادثات جو تھے نا ان سے بچ گئے ہوں تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے یار بس کسی کہ کوئی حصد کرتے ہیں کوئی جناب میری دعائیں کرتے ہیں تو آپ لوگ نے دعائیں کی ہیں آپ کی دعائیں سے جو ہے وہ چلیں اللہ کا شکر ہے میں شہر کے اندر ہوں لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ ابھی دو دن ورکشاہ پہ بند ہے تو گاڑی میری جو ہے وہ یہاں پہ ہی ہے تو میں ابھی اس کا کوئی solution alternative تو مجھے نکالنا پڑے گا کیونکہ میں نے گھر بھی جانا ہے تو ابھی میں فون کرتا ہوں جو اپنی client service ہے نا میری insurance والی کہ وہ مجھے کیا کہتے ہیں پلین جی ابھی پروگرام بڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ ہم بھی بڑھ جاتے ہیں کہیں کھانے پینے کے لیے گاڑی کو میں نے یہاں پہ چھوڑ دی ہے اور گاڑی جو ہے وہ میری یہاں پہ رہ گی میں نے ابھی کال نہیں کی جو میرے insurance والی ہیں کیونکہ یہ جو مالک ہے نا یہاں پہ petrol pump کا میں نے اس کو بتایا ہے میں نے کہا بھائی صاحب میری گاڑی خراب ہو گئی اس کا clutch جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا تو ابھی گاڑی یہاں پہ ہے تو مجھے بتائیں میں کیا کروں میں فلان بندے کا دوست ہوں اس نے کہا ہاں ہاں وہ میں اس کو جانتا ہوں آپ اس کے دوست ہیں جاننے والے ہیں تو آپ ایسا کریں گاڑی کو یہاں پہ چھوڑ دیں افتہ بھی اور اتوار بھی سوار کو جب دکانیں کھلیں گی تو گاڑی اب اپنی کسی مکینک کے پاس دکھا لیجئے گا تو یہ دکان کا مالک ہے نا جس کے آپ نے دروازے کے آگے کھڑی کی ہے میں اس کو بول دوں گا کہ جی بندہ جو تھا وہ پیدل تھا میرا سامنے وہ یہاں سے زلیل ہوتا ہے جو ہے نا پیدل گھر گیا ہے تو اس لیے اس کی گاڑی یہاں پہ اخراب ہے نہیں چل سکتی میں نے کہا جی آپ کا بہت شکریہ تینکیو تو ابھی گاڑی بائے بائے یہاں پی رہو تو ابھی میں اوپر جاتا ہوں جناب وہاں پہ کچھ ہلا گلا گورے شورے ڈانس وغیرہ کو یہ وہ کیوں کہ ایک دوست کو ساتھ لے کے آیا تھا وہ ادھر کام کر رہے تھے اور ان کو ساتھ لے کے واپس میں نے گھر جانا ہے کوشش کریں گے اگر گاڑی ساتھ گھر لے کے گئے جاتی ہوئی تو لے جاؤں گا ورنہ کچھ کریں گے اس کا بھی باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ خیر ہو باقی گھر جانے کی تیاری ہے تھوڑا صاحب کو سینڈر کا محول بغیرہ وزن کرواتا ہوں جہاں پہ لوگ اس ٹیم ہلا گلا کرنے کے لیے آتے ہیں اٹھاریان لوگ جو رو میں ریت ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کو لمبا جینا ہے تو ہر پریشنیوں سے نکل کے آپ آئیں گھومے پھریں سیر کریں گھر وہ لوگ لے کے ہیں باہر ہفتے میں ایک دن کھانا کھائیں تو یہ ساری ریل پہل آپ کو دکھاتا ہوں میں جا کے تھوڑا سا دراصل میں چینتروں میں آگیا ہوں تو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنا چس مستی لے رہے ہیں یہ بنوین تو سیٹی کا جو ہے نا وہ سینٹر ہے لوگ یہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں اپنا انجوئے کر رہے ہیں زندگی انجوئے کر رہے ہیں اور رنگینیاں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں اور میں بھی جو ہے نا وہ بیٹھا ہوں یہاں پہ اپنے دوست ہیں میرے ساتھ اور ان کی یہاں پہ اپنی شاپ ہے اور ما شاء اللہ بزنس کر رہے ہیں اچھا پاکستانی ہے یہ بھی ان کے ساتھ گپے شاپ پہ لگا رہا تھا خوش گپیاں جی بائی صاحب ماشاء اللہ ان کو اٹلی کے اندر جو ہے نا وہ کافی عرصہ ہو گیا ہے پانچ سات کتنے سال ہو گئے جی دس بارہ سال ہو گئے اور فیملی بھی یہاں پہ ان کی آگئی ہے اور میرے بہت اچھے عزیز بھی ہیں دوست بھی ہیں تو میں ان کے ساتھ خوش گپیاں لگا رہا تھا اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے توہا وہ ولاگ کے اندر کہا تھا کہ میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے میں ایدھر چلوں تھوڑا سا گھوم پھر لیتا ہوں تب تک وہ کباب والے بھائی صاحب جو ہیں وہ بھی فارغ ہو جائیں گے تو پھر گھر جائیں گے اور ابھی گاڑی کا کیج گاڑ لانا ہے تو جناب گڑی جیڑی ہے نا میری اندھا ٹوٹگی ہے میرے کو لوگ خراب ہو گیا ہے خلاچی ہے وہ بڑا مسئلہ ان بارے لو جی ان میں واپس آگے نا تو گڑی جیڑی انہوں کار لے جانا دی سوچ رہا ہے کہ گڑی کار کے سا لیک جانا تھنڈ بھی ہو گئی ہے وہ بندہ رال میں رہایا ہے میں توڑی ہیلپ کرنا گڑی تکڑ میں چاہتے ہیں گڑی جناب ہے منوکر دوٹے لاؤ گیاں بیسے تھے مسئلہ تھے کوئی نہیں بیسے تھے بارال پھر بھی ہم اس کو گھر لے جائیں گے رادی رات کو کیا جگاڑ لگاتے ہیں بڑنا اس کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کوئی تیل تو نہیں بگیا تھا لے کوئی چیک کری ہے سسٹم تے اڈول کر رکھے ریڈن دی کوشش کرنی ہاں لو جی ہونے سی پہنے آگے بغیر کلچ دا سہارا لیاں گڑی ساڑے کو لکا رہا پڑ دی اگر نہیں تے لیٹس سی گڑی نو میں رہو ترہو کہنا او کی تو تکا لان میں تنال جناہ میرے دوسرے بھائین ہے سوفیان نہ آئے توڑا جے جے سوفیان سوفیان جناب ہزار کشمیر دنے دو بے تکا لانا سی گجرات گجرات کوٹرہ رہا رہا بھالی ہاں کوٹلا جناب کوٹلے دنے بھائی ساب میرے نال تے امبہ ہے نا تو انو آکھے بھائی کر مالیا تکا لانا تکا لانا آکھے لانا آکھے ریڈے کے لئے آن دی اگیا آکھے اس بندے نے مینو دس یہا جناب گور آن دیا کہ بھائی میں پاکستان جڑا ہے نا بھائی میں پیٹر انجنہ دا کام کردہ رہاں ایتھ رہا ہاں جناب ہے اس پاسے بھائی سا بھائی میں پیٹر انجنہ دا کام کردہ رہاں تا ساڑھے کل تے بڑے بڑے ڈرائبر ساون کس رہاں دا ہی جی 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 بھائی ٹریکٹر بغیر سٹیرنگاں تو لوکی لیا ہوں دے سانتے گڑی جیڑی جیڑی ہے تو اسی انو آن جی کرو کہ انتا گیر لاؤ گیر ویج پا گئے تو میں پیچھو تکالا آنا ہوں تو اسٹارٹ کرو تو ریڈ پا گئے تو پھر اسی مٹھا مٹھا کارٹر پا گئے تو جناب میری جگاڈ ہے جی جگاڈ ہے انجنہ دا ہوں جی برکو انشاءاللہ چلے گی دوڑے گی تو لہٰذا جڑا ہوں میں پیچھو تکالا ہوں دے سٹارٹ کر کے بغیر کلچ تو ویخنیا اگر چل دی ہوئی کیونکہ جب نکل گئی ہے پینچے تو روکی تو ریڈ ریڈ کے ریڈ ریڈ کے یہاں میں لے کے آئی ہیں کہ چل چیک کرنے پھر جناب ابھی جو ہے وہ رات کا ٹائم ہے اور ڈلیوری دینے کے لیے جانا تھا تو رستے میں گاڑی خواب ہو گئی ادر تو ابھی اس کو دھکا لگا کے میں در لے کے آئی ہیں جو ساتھ دوسرے بھائی ہیں تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ایسا کریں کہ آپ گاڑی کے اندر بیٹھیں اور اس کا سلف مارے ہیں تو بغیر کلچ کے اس کو دھڑا دیتے ہیں ابھی وہ والی ٹرائی کرنے لگے ہیں اگر تو کامیاب ہوتا ہے تو یہ ہو جی یہ ہو گیا اور ایک میرے میں اندر بیٹھتا ہوں یہ مامے کو نہیں لگا یہ ہوں جی لائٹ نہیں لائٹ ہی اس لانی آجو بیٹھتا ہوں آجو بیٹھتا ہوں جناب یہ بھنکار گا ہاں بھنکار لو جی آہرکار جو ہے نا وہ میں گھڑی کو بغیر کلچ کے یہ دیکھیں بھی میں نے کلچ چھوڑ دی ہے اور صرف ریس جو ہے نا اس کے پل بوتے پہ پہلا گیر ہے اور اس کو میں جو ہے نا وہ چلانے میں کامیاب ہوگی ہوں اور ابھی جو ہے وہ میں جا رہا ہوں گھر کی طرف اور تقریباً یہاں سے دس سے بارہ کلومیٹر مجھے ڈرائیو کرنی ہے ایسے ہی پہلے گیر پہ کیونکہ میں وہ لگا تو سکتا نہیں پیچھے سے گاڑیاں بھی آئیں گی ہو جی یار جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ابھی ہم جا رہے ہیں دوسرا گیر کر لی ہے پکڑیں جی موبائل کی بات جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے اس نے جو میں کہا ہے نا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو دوسرے گیر میں ڈال کے تو لے جائیں یہ جائے گی لگ جا کھوکتی دیا بچیاں دوسرا گیر ڈال کے لے جائیں تو میں نے ابھی اس کا دوسرا گیر ڈالا ہے اور لے کے جا رہا ہوں آہستہ آہستہ اس کے بعد جو ہے نا وہ گاڑیوں کو یہ میں نے ڈبل انڈکیٹر بھی کر دی ہے کہ ڈبل انڈکیٹر میں بس نکل رہا ہوں تو جو گاڑی والے ہیں وہ جس نے اوورٹیک کرنی ہیں وہ اوورٹیک کر کے جائے کیونکہ ہماری گاڑی خراب ہے اور ایسی اس کو میں گھر لے کے جاؤں گا وہاں پہ ابھی اتوار والا دن بھی ہے جناب آج ہفتہ ہے آج بھی نہیں ہے وہ کوئی بھی ورکشاپ کھلی ہو نہیں کل اتوار ہے کل بھی کوئی نہیں کھلی ہو نہیں یورپ کا اصول ہے اور اسی طرح اب میں اس کو جو ہے نا وہ صفیان بھائی کا شکریہ ہے انہوں نے مجھے مشورہ دیا تو یہ گاڑی کو میں کلچ پہ ڈال کے جو ہے نا یہاں سڑک دکھانا ذرا تو سڑک اوپر لیں کہ جا رہا ہوا دی رات کو ڈبل انڈگیٹر جو ہے نا وہ میں نے آن کیوں میں ہے تو یہ اس لئے لگائے ہیں کہ ہر بندہ مجھے اوورٹیک کر لے جس نے کرنا ہے کیونکہ میں کسی کو جو ہے نا وہ نہیں کرتا کہ آپ پیچھے رہیں تیس کی سپیڈ پہ میں جا رہا ہوں اور صبح ورکشاپ پہ اوپن نہیں انہی پرسو اوپن انہی پرسو اس کا سیٹ اپ کروائیں گے اور دیکھیں گے کہ ابھی کتنے کا ٹیکہ لگ گیا ایک سو یورو کی آج دیں اڈی میری مر گئی ڈلیوری کی سو یورو کی کل مرے گی اور ہو سکتا ہے کوئی پچاس ساٹھ یا کتنے جو ہے نا وہ گاڑی پہ لگنے ہیں تو دو تین سو کا ٹیکہ ٹھک گیا آپ کے بھائی کو جناب تو چلیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ